ساری روڈی میں ایسے میں نے گیرگا لیا اسے اسی طرح کر کے میں فولڈ گا لیم بھی اسی طرح اور اسی طرح میں چلہ سے دیکھیں کہ ہمیں بسی کے بلے ہیں آپ اس کو مکھر لگاؤں گے اور مکھر یہ دیکھیں کہ اس کی روڈی جا رہا ہے سب دیگر میں جیدی کے اپنا ہی مطایا ہوگی اسے دیکھیں وہ کے دادر محضانگی рамی تصور ت SANDY کینگا ہے چاہے کے سارم اور سار میں یہ ساتھ آمڑے بڑھANG بڑھگی ہیں چاہے بڑھگی میں بڑھگی لگے جو ہی کہ دو م operator م م موسیقی 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 تو یہ میں نے تین پراتھی بناؤں گی ایک ساتھا بناؤں گی اور ایک سوری دو ساتھے بناؤں گی اور یہ ایک چینی والا پراتھا بناؤں گی تو آپ لوگوں کے سامنے ہی بناؤں رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ دو اور دیم تین پیڑی ہو گئے جی اللہ میہا اس میں برکر ڈالے تبا میں نے ہیٹ اپ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے چولے پر یہ دیکھیں جی تین پیڑے بن گئے ہیں میرے اور اس آٹھے کو پتے ہیں جی سیڈ پہ یہ دیکھیں جی روٹی میں نے پیڑنی شروع کر دی ہے اسی طرح میں ہے نا اس کو ایسے سے کر کے فورڈ کروں گی یہ دیکھیں یقین کریں یہ بہت ہی مزید کا پراتھا بنی گا یہ دیکھیں آرے نظر ایسے ایسے کر کے ایسے میں اسے بھول کروں گی یہ دیکھیں یہ جی میرا سادھا پراتھا ہے اسی طرح بیڑا میں دوسرا پیڑا بناوں گی اسی کا ایک میں نے اس طرح بنایا ہے سادھا اور دوسرا میں بناوں گی سادھا اس طرح طریقے سے یہ بلو مارا پراتھا بنتا ہے سادھا سارے ماشاءاللہ سے بہت مزید کا بنتا ہے یہ دیکھیں اسی طرح اس پر بھی مہنگی لگاؤں گی اس میں میں اس طرح کٹ لگا لوں گی میرے پاس چھوڑی نہیں ہے ادھر تو میں نے ہاں سے اس کو کٹ لگا لیا ہے اس طرح اب اسی اسی طرح کر کے میں فول کرتی جاؤں گی بہت ایزی بنتا ہے یہ پراتھا اور مزے کا بھی بنتا ہے یہ دیکھیں جی اب میں اسی طرح اس کو ایسے سے کر کے فول کروں گی یہ دیکھیں جی یہ پراتھا بھی میرا بن گیا ہے جی یہ سادھا پراتھا ہے دو بن بھی بھی لیے میں نے اور یہ تیسرا پراتھا میں بنا رہی ہوں جی یہ چینی کا پراتھا بن گا اسی کو بھی اسی طرح میں پھیلوں گی یہ دیکھیں اس پر میں چینی لگاؤں گی اس پر میں تھوڑا سا ہوئی لگا لوں گی نیچے ایسے سے کر کے ایسے دیکھ رہے ہیں آپ اور اسی طرح میں اس کے اوپر چینی لگا لوں گی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چینی والا پراتھا بہت ہی مزی کا بنتا ہے اور یہ دیکھیں چاروں طرف سے میں نے چینی کو لالی ہے اب میں اس کو اسی طرف فول کروں گی یہ دیکھیں اور پھر اسی طرف فول کروں گی ہو گئے یہ تینوں طرف سے ایسے چکرہ بن گیا یہ دیکھیں میں نے اس کو کر لیا ایسے اب اسی کو میں اسی طرف فول کروں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو ایسے سے کر کے میں اس کو یہ دیکھیں میں نے فورڈ لگا لیے پیڑا بہت پیڑا بنائے اور اسی طرح یہ چینی کا جو چینی کے ذرے نیچے گرے تھے وہ بھی میں اس کے ساتھ اس کو ایسے کور کروں گی اب میں نے جو سادہ پراتھے پہلے پیڑے بنائے تھے میں اس کے پراتھے بناؤں گی اور بعد میں آخر میں یہ چینی کا پراتھا میں جو وہ بناؤں گی یہ دیکھیں جو سادہ پراتھ ہے اس کو میں پیڑ رہی ہوں جس کے لئے میں نے گھی لگایا ہوئے یہ دیکھیں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں جناب یہ میں نے چونے پہ لگا اب اس کے لئے گھی لگاؤں گی موسیقی 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 یہ دیکھیں مارشانہ سے کتنا پیارا پراٹہ زیادہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے چینی والا پراتہ اس طرح بیل لیا ہے تو اب سمیں میں روٹی بنا کر ڈالوں گے اس کی اور بہت مزی کر دیکھیں چینی والا پراتہ میں بنیں گا یہ دیکھیں آپ کو میں اس کی لکتاکتی ہوں چینی والے پراتے کی سادہ پراتھے میں نے دونوں بنا لیا ہے اور بلوں والے منشاء اللہ سے یہ دیکھئے بہت مزی کے بنے ہیں اب اس کو مکھن لگاؤں گی اور مکھن کے ساتھ بہت مزا آتا ہے روٹی کا کیونکہ جو گی لگاتے ہیں نا ڈالٹا اس کے ساتھ یہ ایس طرح کے رجلہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے اور جب اس کو مکھن لگاؤں گی تو اس کے ساتھ بھی بہت مزی کا بنے گا تو ساتھ ساتھ میں یہ چینی والا پراتھا بھی رہی ہو رہا ہے میرا یہ دیکھیں جیتے چینی والا پراتھا یہ دیکھیں اس کی روک کتنی پیار جائے گی سردگو میں چینی کے پراتھے کے اپنا ہی مزا ہے اور بہت مزی کا لگتا ہے جب آپ کو میٹھا کھانے کو دل کریں تو پراتھا بنا کے چینی والا کھالیں چائے کے ساتھ تو بہت مزی کا لگتا ہے لیکن میری تو بانجی زید کر رہی تھی آج کے مجھے چینی والا پراتھا ہی چاہیے چینی والا پراتھا بناتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں فرینڈ یہ چینی والا پراتھا اور ساتھ میں یہ سادھا پراتھے بن گیاں اور بہت مزید ہیں چائے بناتی ہوں اور بچوں کو دیتی ہوں خود بھی کھتی ہوں تو یہ صبح کناجتا تھا باقی کی ویڈیو جیسے بھی میں آج کیا بناوں گی آج میں نے شلجم تو وہ بنانے تھے سولی چولا بن گیا شلجم مٹھی پالک یہ بنانا تھا اور مرک کا سالن بنانا تھا شوربہ دیسی مرکہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں نے اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور میری ویڈیو کو فول ووچ کرنی ہے جیسے میں آپ کو پہلے کہتی ہوں اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میرے پراتھے کیسے لگوں یہ دیکھیں فرینڈ میں نے شلجم بنانا لیے تھے شلجم مٹھی پالک کا سالن میں نے بنایا تھا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شوٹ ویڈیو مٹھی ہے سوری شیئر کر رہی ہوں یہ سالن بن گیا ہے جیسے شلجم کا بہت مزے کا بنانا ہے اور ساتھ میں میں نے بنایا تھا مرک شوربہ مطلب کے دیسی مرکہ شوربہ بنانا ہے تھا اور ساتھ میں یہ روٹی بنا رہی ہوں پیڑے میں نے کر کے رکھ لی ہیں اور جلدی سے میں روٹییں بھی ساتھ میں بنا رہی ہوں اور جو مرکہ سالنہ وہ آپ پچھولے پر ہیں اس کی بھونی کر رہی ہوں تو یہ ساتھ ساتھ میں سالن بھی بنیں گا اور ساتھ ساتھ میں روٹییں بھی بنیں گی شلجم کا سالن میں نے پہلے تیار کر لیا تھا تو اس لئے میں نے کہا کہ جیسے بعد میں اس کو کر لوں گی ٹیم بہت کام تھا تو یہ دیکھیں اس کی بھونی کر رہی نہیں میں نے بھی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے بٹن دھوکیں میں نے رکھ لیے آپ کو نظر ہی آ رہی ہے ٹیلیو میٹے سے جیسے کر کے میں نے رکھے ہوئے تو یہ پیڑے فریج کا اٹھا تھا تو زیادہ ٹھنڈا تھا تو میں نے کہا چلے جیسے دس میری سے پیڑے کا جرک لیتی ہو اور ساتھ ساتھ میں اس کی بھونی بھی کر دیوں ابھی تھوڑا سا پا رہی ہے اس کے اندر پہ گی اس کے اندر ڈال کر رہی اس کی بھونی کروں گی اور روٹییں میں نے بھی ورز بنا لی تھی اور شورپا بھی میرا تیار ہو گیا تھا دیسی مرکہ اور ساتھ میں میں نکاریوں مکھن ملائی کافی دنوں کی جمع ہوئی تھی تو میں نے کہا چلے جی آج اس کا مکھن بھی نکالتی ہوں تو ساتھ ساتھ میں میں نے یہ نگرینڈ کا لیا دور اسی طرح ماشاءاللہ سے آج مکھن نکلایا اور ہفتہ دس دن تو گزری جائیں گے بچوں کی روٹییں جو پڑھنے میں بہت مزے کی روٹییں اس کے ساتھ روٹی لگتی ہے تو آپ سب سنائیں سب کیسے ہیں سب کے چینل کیسے جا رہے ہیں آپ روٹیوں مجھے ضرور بتانے ہیں تو جنب یہاں پر یہ دیکھیں مرد کا شور باتیار ہو گیا اور بہت مزے کا بننا ہے اور ساتھ میں یہ روٹییں بھی میں نے بنا لی ہیں تو یہ دینے لگی ہوں ہسپن کو کھانا کو کھانا دے کے بعد میں خود کھائیں گے اور ساتھ میں میں نے نچولے پر دودھ رکھ دیا یہ دیکھیں بچے مانگ رہے ہیں چائیں اور ان کے پاپا کے لئے میں ہلتی والا دودھ بنا دی ہوں تو وہ بھی ساتھ میں بناوں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کہ وہ کیسے اور اس کا کیا فائدہ ہے تو یہ بچوں کی چائے میں رکھ رہی ہوں چولے پر بچے ضد کر دیاں کہ ہم نے چائے پی نہیں ہے دودھ پیتے نہیں ہیں گرمیوں میں تو جوس وغیرہ پی لیتے ہیں لیکن نہیں سردیوں میں ایسے سادھ دودھ نہیں پیتے ہیں تو یہ جناب ان کی چائے بن رہی ہیں اور ساتھ میں میں ان کے پتی کے ساتھ یہ میں سوف کا استعمال بھی کرتی ہوں دودھ ہو یا چائے ہو میں اس کا استعمال ضرور کرتی ہوں سوف سے ہر چیز مسئے کی لگتی ہے تو دودھ کے اندر بھی اور چائے کے اندر بھی میں سوف کا استعمال کر لیتی ہوں تو اس کے ساتھ چائے کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا چھوٹی لہچی ختم تھی تو اس لیے میں نے چھوٹی لہچی نہیں اس کے اندر ایڈ کی ورنہ میں چھوٹی لہچی بھی اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں یا دالچین نہیں کر لیتی ہوں تو یہ چینی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں چائے میری ہو رہی ہے جی ساتھ تیار اور ساتھ میں ہلدی کا دودھ بھی تیار کرنا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں وہ بھی شیئر کروں گی ان کے بھی بہت سے پیاد ہیں وہ یہ ہے کہ سردیوں میں حلدی کا دودھ یہ دیکھیں میں نے نکال لیا اور ساتھ میں اس کے اندر بھی سنف میں نے ڈال دیا اور اس کے اندر ایک آنڈا پینٹ کا میں ڈالوں گی اور آنڈے سے یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کام کانسی ہو تو کافی فیدہ دیتے ہیں تو اس لیے میں سردیوں میں یہ اسمنٹ کو زیادہ حلدی کا دودھ دیتی ہوں تو یہ بچوں کے چائے ریڈی ہو گی ہے تو ان کو چائے دینے کے لیے میں نے ڈش میں رکھ دیا اور دیکھتی ہوں کہ وہ کمرے میں کیا کار رہے ہیں اور کیا اس نے کمرے کیا لگی تو ساتھ میں یہ کھانا جو ہے میں نے اپنے لیے نکال لیا ہے اور میں خود کھا رہی ہوں اور بچے رس مانگ رہے تھے تو میں نے کہا چلے جی ان کو رس دیکھے آتی ہوں اور ساتھ میں چائے دیکھے آتی ہوں یہ دیکھے جی ان کا گروپ بیٹھا ہوا ہے موبائل پکڑا ہوا ہے تو یہ میری بانجی اور یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور کتنے مزے سے موبائل پر لگے ہوئے رات کو ان کا یہی کام ہے اور ساتھ میں یہ میرا سویر سا بانجا ہے جو لیٹا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے سو ایور کتنا پیارا لگ رہے ہیں یہ بچوں کی چائے میں نے ڈیننگ پر رکھ دی ہے اور جناب یہ انڈا ایک ہے جو میں نے پھینٹ کر اس حلدی والے دودھ کے اندر مکس کرنا ہے اور اس سے یہ پیدا میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہت مزے کا یہ دودھ بنتا ہے اور یہ سردی کے لیے بیسٹ ہے آپ کو اگر زکام کانسی ہو تو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے اور اگر کوئی چوٹ وغیرہ بھی لگی ہو اندر انہیں چوٹ ہو تو اس کے لیے یہ مفید ہے تو اس لیے سردی گرمیوں میں تو نہیں اچھا لگتا لیکن سردیوں میں یہ بیسٹ ہے کہ آپ سردیوں میں ایک کب ضرور رات کو پیا کریں تو یہ اوبالے لے رہا ہے دودھ اور تھوڑا سا ہی سے میں اور پکاؤں گی کیونکہ حلدی اس کے اندر ہے کہ کچھا بننا اور ساتھ میں یہ میں ہنڈا اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا مکس ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کا ٹیسٹ بہت آتا ہے تو مزے کا لگتا ہے تو میں خود بھی پیتی ہوں تو آپ لوگوں پہ پی کر دیکھیں حلدی کا دو سونف اور اس کے اندر آپ جو بھی چاہیں ڈال سکتے ہیں لیکن میں تو یہ چیزیں ہنڈا اس کے اندر مطلب کے حل کرتی ہوں وہی مجھے مزے کا لگتا ہے تو بعض تو باداموں کے گرنے کوئی بھی چیز ہو تو وہ ایڈ کر لیتا ہے تو جناب یہ میں نے مگ میں دو دن نکال لیا تھا اور اس میں ایک چمچ میں نے دیسی گھی کا ڈال دیا ہے کیونکہ حلدی کو کھانسی لگی ہوئے تو مجھے بتایا تھا مامانے کے آپ اس کو ایک چمچ دیسی گھی کا بھی ڈال کے دینا تو میں نے کہا چلے جی وہ بھی کر لیتی ہوں یہ ٹوٹ کا تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو میرے دیتے ہیں آپ لوگوں کو پسند کریں